دوستو کچھ چیزیں اتنی دلچسپ اور حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھائیں گے جو شاہد ہی آپ نے پہلے دیکھی ہوں گی اور اسی لیے انوک کے ساتھ پریزنٹ امیزنگ تینگ یو بل سی فرس ٹائم کا پارٹ ون دوستو آپ لوگوں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دوسرے لوگوں کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں مگر آج کل مرگوں کو بھی ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے اب آپ لوگ ہوگے آخر وہ کیسے دوستو یہ لوگ مرگوں کو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے ہیں اور ان کے سامنے ایک سیڈی سے لکیر بنا دیتے ہیں اب دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کیسے کرنے پر مرگیں فوری طور پر بےوش ہو جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہپنوٹائز ہو گئی ہیں اب دوستو جب تک ہم ان کو ہاتھ سے نہیں لیں گے وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گی اور دوستو ایسا لگتا ہے کہ وہ وہیں پر سو گئی ہیں اور دوستو پھر ان کو آواز دے کر ہلا جاتا ہے اور تب جا کر وہ اٹھتی ہیں اب دوستو یہ ریال ہے یا فیک ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے مگر آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رہے سے ہمیں آگاز روگ کیجئے گا اب دوستو آپ نے کئی بار اپنے گھر کے سامنے یا گلی محلے میں سڑک بنتے ہوئے ضرور دیکھی ہوگی اور مزدور کس طرح گرمی میں سڑک بناتے ہیں اور اس طرح کئی دن لگ جاتے ہیں مگر دوستو ملی ہے نای آوشکار سے دوستو یہ کس مہارت سے اور کتنے کم ٹائم میں سڑک بنا رہا ہے آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریق یہ ہے کہ آپ نے بس ترتیب سے اس کے اندر انٹے ڈالنی ہے اور دوستو یہ پھر خودی سڑک پر ایک پینٹنگ کے طرح انٹوں کی سڑک بنا دے گا اور دوستو آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ کئی دنوں کام کتنے کم ٹائم میں مکمل ہو گیا ہے اور اب اس مشین کا استعمال پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور دوستو اس مشین کو ٹائگر سٹون کہتے ہیں دوستو کیا آپ پہلے ٹائگر سٹون کے بارے میں جانتے تھے ہمیں کومینڈ میں ضرور بتائیے گا اب دوستو ایک نائی یا باربر کا کام بال کٹنا ہوتا ہے مگر ملیا اس چائنی اس نائی سے جو لوگوں کٹے ہوئے بالوں سے ایک خوبصورا پینٹنگ منا دیتا ہے دوستو آپ اس کو جو بھی پینٹنگ کہیں گے وہ لوگوں کٹے ہوئے بالوں سے فرش پر ایک بہت خوبصورا پینٹنگ منا دے گا جیسا کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مہارت سے ایک پینٹنگ کو انجام دے رہا ہے اور وہ بھی لوگوں کے کٹے ہوئے بالوں سے دوستو کبھی کبھار تو اس کو پینٹنگ بنانے میں کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کی سکتے ہیں اور دوستو یہ کافی مہارت سے اور کافی کم ٹائم میں ان خوبصورا پینٹنگ کو انجام دے دیتا ہے اب دوستو آپ کے اس چائنیز بار بار کے بارے میں کیا کہنے ہیں کومنٹ میں ہمیں اپنی راہ سے آگاز روح کیجئے گا اب دوستو آپ میں سے بہت کم لوگ پائپ لائن بلسٹنگ کے بارے میں جانتے ہوں گے دوستو اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین بیچ میں سے پھٹ رہی ہے مگر دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو اس کا استعمال زمین کو نرم کرنے کے لئے کیا رہتا ہے اور کئی بار اس کا استعمال زمین کے اندر پائپ لگانے کے لئے بھی کیا رہتا ہے اسی لئے اس کا نام پائپ لائن بلسٹنگ رکھا گیا دوستو اگر گیس اور پانی کی پائپ لائن زمین کے اندر لگانی ہوتی ہے تو اسی طرح پائپ لائن بلسٹنگ کی مدد سے زمین کو نرم کیا رہتا ہے اور بعد میں خدای کر کر پانی اور گیس کی پائپلین کو بیٹھ میں دفن کیا جاتا ہے اور اسے کافی کم سمیہ میں یہ کم ہو جاتا ہے اور دوستو جب پائپلین بلاسٹنگ ہو رہی ہو تو یہ منظر کافی دلچسپ ہوتا ہے اور یہ منظر اپنے آپ میں خاصیت رکھتا ہے دوستو کیا آپ لوگ پہلے پائپلین بلاسٹنگ کے بارے میں جانتے تھے اور کیا آپ میں سے کسی نے پائپلین بلاسٹنگ کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھے کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو امریکہ کی سٹیٹ مینو سوٹا میں ٹیمپریچر مائنس ٹونٹی سیون ڈیگری تک چلا جاتا ہے اور وہاں ٹھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اگر آپ ایک انڈے کو اس طرح زمین پر رکھیں گے تو وہ اسی تک وہاں پر فریز ہو جائے گا اور دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص بس ایک سیکنڈ کے لیے ہی انڈے کو توڑتا ہے تو وہ اسی وقت وہاں پر فریز ہو جاتا ہے اور کیسے ایک انڈے کی اوپر انڈے فریز ہوئے جا رہے ہیں اور دوستو اس شخص نے ایک بار فرائی پین میں چار پچ انڈے رکھے اور وہ اسی وقت فریز ہو کر انڈے کی پلیٹ بن گئے کیسے کہ دوستو آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اتنی تھانڈ میں وہاں کے لوگ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے مگر کیا آپ کو پہلے ایبیرکہ کی سٹیٹ مینو سوٹا کے بارے ہم پتا تھا اگر ہاں تو کمنٹ میں یس لکھ کر کمنٹ کر دیجئے گا دوستو ہم جب بھی کسی درخت کو کارتے ہیں تو نورملی اس کے اندر سے لکڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا مگر ملی ہے اس انوکھے درخت سے جو کہ زمان میں موجود ہے دوستو اس کو کارنے پر اس کے اندر سے خون نکلتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی دلچسپ ہوتا ہے مگر دوستو یہ کوئی خون نہیں ہوتا یہ خون کی کلر کا ایک لیکویڈ ہوتا ہے اور دوستو اس لیکویڈ کی وجہ سے کئی صرف خطرناک بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے مگر دوستو کسی درخت کے اندر سے خون کو نکلنے ہوئے دیکھنا کافی دلچسپ منظر ہوگا جو کہ ہم نے آپ کو آج منظر دکھا دیا تو اس بات پر ایک لائک تو بنتا ہے اور دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کی لاسٹ کلپ اگر آپ کی ویڈیو پسند ہوئے لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے گا چینل سبسکراب بھی کر لیجئے گا تو ملتا ہے ہم نے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی